اسلام کے ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کو چوری کی رہسی بتاؤں گی کیونکہ آج سات محرم ہے اور میں یہ چوری اور دودھ کی نیاز لگاؤں گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی رہسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کلو آٹا لیا ہے فائن آٹا وائٹ اور میں نے آدھا کپ سوجی لیا جسے میں نے دودھ میں بھی ہو دیا تھا آدھا گھنٹے کے لیے اور مجھے ساتھ چاہیے ایک کلو پانی اور ایک چمچ مجھے نمک چاہیے آٹا گھننے کے لیے یہ میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے آدھا میں پانی میں ڈال دوں گے آدھا چمچ ساتھ ہی مجھے آدھا کا بیسی کی چاہیے جو میں آٹے میں ڈال دیتی ہوں اور میں اس کو اچھی دہا مکس کر لیتا ہوں آٹے کو بھی کے ساتھ ساتھ ہی مجھے سوجی ڈال دوں گی جو میں نے دودھ میں بھگو کے رکھی تھی یہ مکس کروں کی ساتھ اس کے لیے یہ آٹا گھن گیا ہے اب میں اس کو آدھا گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی آٹے کو رکھے میں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اب میں اس کے پیڑے لے لیتی ہمیں بڑے بڑے سے روٹی کے لیے اسی طرح ہمیں سارے آٹے کے پیڑے بنا لوں گی اب تیار ہو گئے ہمیں ان کی روٹی بیل لیتی ہوں ہمیں اس کو آدھے پہ ڈال دوں گی اب میں اس کو آدھے پہ ڈال دیں جب تک اوپر سے ہو پھلٹ لیتی ہوں میں اچھی طرح اس کو سیکھوں گی دونوں طرف سے یہ روٹی دونوں طرف سے سکھ گئی ہے اب میں اس کو اتار لیتی ہوں یہ میں اتار کے اسے اچھی طرح توڑ لوں گی گرم گرم چوری کے لیے اسی طرح میں سارے روٹیاں کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے روٹیوں کو توڑ کے اس طرح کی چوری بلکل اکسی بنا لیا ہاتھ سے مکس کر کے اس طرح سارے روٹیوں کو دیسی گی ڈالوں گی اب میں اس میں دیسی گی ڈال لیا ہوں اور میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح اور ساتھ اس میں میں علی شی ڈال دوں گی علی شی ڈال کے بھی میس کر لوں گی اچھی طرح اس کو اور ساتھی میں اس میں ایک کپ چینے ڈالتے ہیں یہ چوری اب تیار ہوگی ہے اس میں میں بہدام ڈالوں گی کارنشن کے لیے ساتھی میں اس میں ناریل کش کر کے رکھا تھا یہ ڈال دوں گی یہ چوری اب تیار ہوگی ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چوری کیسی رہی اللہ حافظ